سلام علیکم بات کریں بھائی بھائی سب بات کریں السلام علیکم کیا نام ہے بھائی میرا نام حسن علی میں پاکستان سے ہوں حسن علی حسن علی کیسے ہیں خیرت سے ہیں کرم اللہ پاکستان ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ کا کرم ہے مولا جناب میں نے آپ سے پوچھنا تھا مجھے پتا لگا کہ شیعہ سید کا احترام کرتے ہیں نیک سید نہیں جو اہل سنت میں اسید ہے ان کا احترام نہیں کرنا چاہیے بس احترام سب کرنا چاہیے سیادت کے لحاظ سے سیادت کے لحاظ سے جو سید سیو العقیدہ ہے اس سے نیکی کرنا یہ مودد کرنا نیکی کرنا یہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے لیکن جو سید فاسد العقیدہ ہوتا ہے فاسد العقیدہ ہوتا ہے اس سے حکم نہیں ہے کہ آپ اس سے نیکی کریں یا مودد کریں جناب میرا ایک سوال ہے جو روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ بھئی اگر کوئی سید فاسق ہے تو اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری خاطر محبت کرو ایسی کوئی روایت نہیں ہے حدیث نہیں ہے اس عوام میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں وہ حق نہیں ہے جو احمد علیہ السلام کی جانب سے وہی ہے جو میں نے عرض کیا پھر جناب وہ نا ایک زاکرہ علامہ عصف رضا علوی نا پاکستان کے اب جماعت مخالفین کہ ہاں جا کیا ایسا چیز ہے یا نہیں یا بہت وہ الگ بات ٹھیک ہے حکم کرو مزید عاصف رضا صاحب کیا رہا ہے عاصف رضا علوی نا انہوں نے ایک روایت بیان کی تھی کہ حضرت بلالہ اب شرد اللہ انہوں کو مدینہ سے نکالا تھا ابو بکر نے کہ عزان میں اگر آشاد و انہا علی جو انو والی نا نکال دو یہاں پھر مدینہ چھوڑ دو تو انہوں نے علی جو انو والی نا نہیں چھوڑا تھا اور مدینہ چھوڑ دیا تھا کیا یہ روایت ہے کہ بس گھڑیوی بات ہے کوئی حدیث نہیں جھوٹی بات ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس جو کتابیں ہیں جو روایتیں ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب پاکستان میں ذاکرین اپنی کتابیں لگتا ہے نا اس میں جھوٹی باتیں بہت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ان کتابوں میں ہوں جو پاکستان وہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں ان سے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کسی کتاب سے وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کتاب میں دیکھا ہو لیکن جو شیعہ کتابیں ہیں حدیث روایت کی اس میں کچھ بھی نہیں ہے مخالفین کے کتب میں بھی یہ ایسی کتاب بات ٹھیک نا انہوں نے کتاب کا نام نہیں بتایا تھا لیکن یہ بات کی تھی یہ روایت ہے یہ کسی نے بتائی نہیں آئے تھا کہہ دیتے اگر آپ یا آپ غلط نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا آزان کا کہا تھا ہو سکتا ہے عقیدے کی بات ہے آزان کی بات نہ ہوں کتاب کا نام نہیں بتایا تھا انہوں نے بس یہ بات روایت ہی بتایی بہرحال تینکیو سر تینکیو اب آئی ہمارے جو آم آم آپریٹر صاحب آپ نے کیسے کالورز کا احتمام کیا آج ہمارے سلام علیکم بات کر رہے ہیں بھائی کان سے کال کر رہے ہیں بھائی جی جی اللہ یاری صاحب میں سکر حسن سے بات کر رہا ہوں محمد حماد میرا نام ہے محمد حماد بھائی خیریت سے ہیں آپ اللہ پاک کر رہا ہمیں جی آپ سنائیں خیریت سے ہیں مولا کا کرام اللہ تعالی کا احسان ہے آپ کا آپ کیا ہم کیا کرتے ہیں حماد صاحب میں پہلے مدرسے میں ہوتا تھا پھر اس کو چھوڑ کے اپنے کاروبار میں لگ گیا نا سلامت میں میں نے ادھر چلے بھی کٹے ہیں مدرسے میں چلے کٹے ہیں نہیں نہیں ادھر رائیو انڈ میں رائیو انڈ میں صوفیوں کے پاس گئے تھے نہیں نہیں یہ دیوبند دیوبندی چلے کٹتے ہیں جی جی چلے بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر جی جی تو میرے میں آپ کو مدرسے میں آپ نے مدرسے میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا ہے بس تھوڑی بہت مدرسے میں تعلیم حاصل کی علماء کی بہت خدمت کی اور آپ کو دس آٹھ دس مہینے سے میں تقریباً سن رہا ہوں جی سر اوکی میں آپ کے خدمت میں آزر ہوں کیا حکم ہے ہاں ہاں میں آٹھ دس مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں پہلے تو آپ کو برداشت کر رہا تھا جب پہلے پہلے سن رہا تھا اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے نہیں چھوڑائے صحیح ہے تو اس سوال نے مجھے بہت بے قرار کر دیا کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی دیوبندی میرے دوست ہیں وہ وہ بھی میرے دوست ہیں ان کی ایک شاپ ہے سبزی کی صحیح ہے سبزی کی تو وہ جب اس کے ساتھ کہیں جاتا ہوں یا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پہلے اسے سبزی کے دکان پہ کسی کو بٹھاتے ہیں اور بٹھاتے بھی اسی بندے کو ہیں جس کو سبزی کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے مولی کا گاجر کا پھر چل اگر ان کو بندہ نہیں ملتا ہے تو وہ چلتے بھی نہیں ہیں صحیح ہے تو بٹھاتے بھی اس کو ہیں تو آپ کی جو باتیں میں نے سنی تو میری اسی بات کو نے نیند حرام کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امت کو نہیں چھوڑا ہے جب میرا دوست سبزی والے دکان کو ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے تو نبی پاک نے واقعاً ایسے کیسے چھوڑا ہوگا زندہ بات صحیح بات ہے تو یہ باتیں ان باتوں کے بعد میں نے آپ کو ریگولر سننا شروع کر دیا معاشر تو میں نے اپنے علماء سے رابطے کیے تو انہوں نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ شیعہ کے ساتھ پہلے سے یہی ان کا موقف ہوتا تھا کہ شیعہ کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے ان کو سننا بھی حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے صحیح تو ابھی آپ کو میں دس مہینے سے سن رہا ہوں اور ہر لائیو آپ کی جو ہے نیسیشن میں ایک منٹ بھی مس نہیں کر رہا ہوں صحیح میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں پھر آپ نے اپنی بات جاری رکھا یہ کتاب ہے البخاری سیح البخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائیں صحیح البخاری شاب دارحنا قراث العربی شپی ہے یہ کتاب سنہ دو ہزار ایک میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کتاب المغازی کتاب المغازی یہ باب و غزوت موٹہ غزوہ موٹہ کا جو عرض شام میں جو شام کے زمین پر ہے موٹہ کا سرزمین حدیث چہارہزار دو سو اکسٹھ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غو غزوہ موٹہ زید ابن حارسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موٹہ میں امیر بنایا اور سرکردہ یعنی کمانڈر بنایا لشکر کا کس کو زید ابن حارسہ کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قتل زیدن فجعفر فرمایا کہ اگر زید قتل ہو جائے قتل ہو جائیں تو جعفر تیار علیہ السلام آپ کا امیر ہے وَإِن قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ اِبْنُ رَوَاحَ اور اگر جعفر تیار علیہ السلام بھی شہید ہو جائیں تو آپ کا کمانڈر کون ہے عبداللہ ابن روحہ اچھا قال عبداللہ کنتو فیہم فی تلک الغزوہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس جنگ میں تھا فَلْتَمَسْنَا جعفر ابن ابی طالب وَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَ ہم نے جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کو دونڈا تو وہ شہید ہو چکے تھے وَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِ بِضْعَمُ وَتِسْعِينَ مِن تَعْنَتٍ وَرَمْيَتٍ ہم نے دیکھا ان کے جسد مبارک پر امیر المعنی حیثم کا بائی ہے بڑا بائی ہے تو بنی حاشم کا غیرت ہے ان میں تو ان کے جسد گرامی میں ہم نے دیکھا کہ نوے سے زیادہ زخم پر تانتن تلوار کے زخم ورمیتن اور تیر لگے تھے سلام اللہ علیہ اور میں شیع بائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں حتمن حضرت جعفر تیار علیہ السلام جو اردن میں مدفون ہیں ان کی زیارت حتمن کریں یہ امیر المعنی علیہ السلام کا حق ہے جعفر تیار کا حق ہے اور وہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے اہل بیت خاندان میں سے ہیں بنی حاشم میں سے ہیں وہ حقارب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں وہ ان کی زیارت کرتے ہیں وہ بالکل آپ کو وہاں پہ جو رنگ ابو احساس محسوس ہوگا وہی جو نجف اشرف میں ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ ہلکہ وہاں پہ وہی معنویت آپ کو ملے تو کہنے کا مقصد ہے میرے بائی کہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ کے لئے بھیجاتا تو اس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ ان کے بعد جناب جعفر تیار اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ تین مرحلے تک انہوں نے کمانڈز کی انہوں نے معین کیا تھا کہ اگر ایک قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے دوسرا قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ سبزی والا جو ہے وہ اپنے سبزی کے ریڑی جو ہوتی ہے اس کو بھی ایسے ہی نہیں چوڑ کے جاتا کسی کو وہاں پہ لگا دیتا ہے جس کو سبزی کے نرخ کا سبزی کے ریڑ کا پتہ ہو تو بالکل بات آپ کی سے یہ بسم اللہ کریں